ایسے ٹیچر میں ایک بات سمجھتا ہوں کہ جب آپ کسی کو کوئی چیز سکھا رہے ہوتے ہیں ایک دفعہ اس کو لڑ کھڑانا تک پہنچا جائے پھر آگے سائیکل چلاتے ہوئے گڑا بھی آگا تو وہ بچا لے گا اور اگر گر بھی گیا تو وہ اٹھ جائے گا لیکن اگر آپ گڑوں کے بارے میں سٹارٹ میں بتائیں گے تو شاید وہ در کے مارے سائیکل کا پیڈل ہی نہیں مارے گا اگر آپ اس کو یہ بتائیں گے نا کسی بچا کو سائیکل سکھا رہے ہوں اور اسے کہیں بیٹا میں تمہیں سائیکل سکھا رہا ہوں فلان کا بیٹا سائیکل چلا تھا اس کی ٹانگ ٹوٹ گئی تھی میرے دوست جو ہے وہ دنیا سے رخصت ہو گئے تھا سائیکل سے گرہ تھا سائیکل سے اسے ایکسیڈنٹ ہوا تھا پچھلے سال سائیکل سے دس بندے مر گئے تھے اب وہ بچارہ کیا خاک پیڈل مارے گا تو کمپلیکیٹڈ ٹرمز کو میں نے بچوں سے دور رکھا ہے تاکہ وہ سائیکل چلانا سیکھیں اور باقی وہ انشاءاللہ خود کر جائیں گے میرے سے نلائک شاید کوئی ہو جو یہ ویڈیو دیکھ رہا تو وہ جاتا ہے آپ ہیں تو میں دوسرے نمبر پر آگئے ہوں پیچھے والا بندہ بیٹل سے نے ہاتھ کھڑا کیا ہے تو تینکیو بیری مچ یار فر ٹیکنگ مئی پوزیشن تینکیو بیری مچ ایبی وان آپ لوگوں کی یہ جو محنت ہے یہ کبھی ضائع نہیں جائے گی کوئی بھی ایڈوانس بلا بندہ یہ نہ سوچیں کہ کوئی ذہا سان تھا اور نہ ہی آپ یہ سوچیں کہ یہ جو ہم کر رہے ہیں کبھی ضائع ہوگا اللہ کسی کی محنت ضائع نہیں کرتا یاد رکھنا اور ایک چیز جو میں نے سیکھی ہے ہو سکتا ہے کسی اور کے ساتھ بھی وہ ایکسپیرینس ہوا کہ آپ پوری مانداری سے محنت ایک ڈیریکشن میں کر رہے ہوتے ہیں اور اتر آپ کو کوئی ریزلٹ نظر نہیں آ رہے ہوتے ہیں اور محنت پتے ہیں اللہ آپ کو اس مقام تک لے آتا ہے جہاں اللہ کو پتا ہوتا ہے کہ آپ ٹھیک ہیں تو آپ کا کیا کام ہے صرف محنت کرتے ہیں محنت پتے ہیں کسی کہتے ہیں جب آپ کو یہ چیزیں سمجھ نہیں آ رہی اور تب بھی جڑے ہوئے آنکھوں میں پانی آ رہا ہوگا کسی کے کوئی بندہ کہہ رہا ہوگا اس وقت ذرا فیس بک پہ جا کے سکرول مار لوں کو ویڈیو دیکھ لوں کو میوزک شل لو کو باہر چلا جاؤں کئی لوگ چھوڑنا چاہ رہے ہوں گے سسٹم کو پھر بھی جڑے ہو گئے ہیں یہ جو تکلیف ہے نا یہ ایک دن آپ کو ریوارڈ دیکھیں یاد رکھئے گا یہ تکلیف ایک دن ریوارڈ دیکھ اور تکلیف اس بندے کو زیادہ ہو رہی ہوگی جس کو سمجھ نہیں آ رہی ہم اس کے ساتھ ہیں میرا بس نہیں چلتا ہے میں چیزوں کو توڑ مروڑ کے آپ لوگوں کو دماغ میں رکھ کے چلا دو اور یہ ایک تربیت بھی ہے کہ آپ نے اپنے دماغ کو کیسے کیون کرنا ہے کہ میں نے زیادہ یوسفل کام کرنا ہے کم یوسفل کام سے بچنا اور یہ تربیت ہی ان کو بہت آگے لے کے لئے ماشاءاللہ